ایک بددو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو وہ انہوں نے کہا بلاو اسے ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تُو نے بیٹے کے گلے میں کہیں ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیری اللہ نے سنیں تو آپ نے اسے فرمایا اچھا بھی تیری گالتا میں بادیں سننگا تُو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہکہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں و آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور رب بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہ غدوک تمولودا و منتق یافعا تعلو بما اجنی علیکا و تنہلو و ایزا زاقت کا بس سکم لم عبد لسکمکا اللہ ساہرن اتململو کہ انی ان المتروک دونکا باللدی ترکت بہی عینی فتہم و عینی تحملو تخاف الردہ نفسی علیکا و انہا لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت سن والغایت اللتی الیہ مداما فیکا اعملو جعلت جزائی غلزتا و فضادتا کانکا انت المنعم المتفضلو فا ایلم تروحقت ابوبتی فعلت کمال جار المجاورو یفعلو میرے نبی کے ٹپ ٹپاسو کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں تھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہد دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نے چھوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چڑھتا گیا میری کمر جھگ گئی تیری کمر اٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں میرے ہاتھ کا اپنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹھڑا کر دیا کمر چھکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تو باپ تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں یہ میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں تو تو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی تو سب پر میں تیرا پڑوسی تو ہوں بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے دیکھو میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشعار ہیں میری اردو میں اتنی وسط نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سموس سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بات آتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتی اتنا روئے رب نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کا تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہارے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں